میں آج آپ سب کے لیے ایک خاص ریسیپی لائی ہوں اس لیے میرے ویڈیو کو پورا دیکھئے میرے ویڈیو کو لائک کرئے شیئر کرئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرئے تھینکیو موسیقی اچاری مٹھری بنانے کے لیے میں نے یہ 500 گرام میدہ لی ہے اور یہ 50 گرام روا یا سوڈی ہم اس میں ڈال لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ہنگ ڈالیں گے کوئن کے لیے اس میں ریفائن ڈالیں گے اور یہ میں نے اجوائن پانی میں بھگو کر رکھی ہے چتھائی چمچ اجوائن ہے اس کو پانی میں بھگو کر رکھا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے اس میں ساری چیزیں اچھی طرح سے ملا لی ہیں اور اب ہم اس کو اس طرح سے باندھ کر دیکھ لیں گے اگر یہ بند رہا ہے تو اس میں موین پریافت پڑا ہے اب اس کو ہلکے گرم پانی سے ہم آٹا گوندھ لیں گے اور میں نے مٹھری کا آٹا لگا لیا ہے ڈو بلکل اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو کچھ دیر کے لیے ہم رکھ دیں گے یہ میں نے بیشن لیا ہے اس سے ہم اچاری مٹھری کی فلنگ بنائیں گے بیشن ہے اور یہ آم کی اچار کا مسالہ ہے تو آم کی اچار کا مسالہ ہم بیشن میں ڈال دیں گے اس میں اور کسی طرح کا کوئی بھی مسالہ میں نے نہیں ڈالا ہے اور بیشن کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے اچاری مٹھری کی فلنگ کی جائے گی اب میدہ کے ڈو کو میں نے لوئی میں توڑ لیا ہے اور اب اس طرح سے اس کو ہم لمبے لمبے ٹکڑ کے حساب سے بیل لیں گے اب یہ میدہ ہم نے اس طرح سے ایک لوئی کو بیل لیا ہے اور دوسرے طرف ہم نے بیشن کی جو فلنگ ہے اچاری والی اس کو اس طرح سے ہم نے لمبے رول میں کر لیا اب یہ بیشن کا رول ہم نے میدہ کے رول کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم فولڈ کر لیں گے اس کو ہم اس طرح سے ایڑیس کٹ لیں گے اس طرح سے اچاری مٹھری کو ہم بیل لیں گے اور بیلنے کے ساتھ ہی کسی بھی کوک سے اس کو اس طرح سے ہم چھید بھی کر لیں گے اب میں نے پین کو گیس پر رکھ کر اس میں اوئر ڈال دیا ہے گیس کو اپنے پین کر لیں گے مڈا توڈ رکھ کر اس میں szکیدام ٹکی کے گا مڈا توڈ کسی جو مشکل مجھے